موسیقی پرارتنا پربو یشو مسیح کے نام سے ہم پرمیشر سے مانگتے ہیں اور پا لیتے ہیں حالیلویہ میرے پریو اگر آپ پرمیشر کے چن اور چمتکار اپنے جیون میں دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ پویتر آتما کی آواز کو سننا چاہتے ہیں اگر آپ انچاہے بندنوں سے ازاد ہونا چاہتے ہیں اور اگر آپ کے جیون میں پرارتنا کرنے کے بعد بھی کوئی بدلاو نہیں ہو رہا اور آپ روزے بھی رکھتے ہیں بائیبل بھی پڑھتے ہیں لیکن آپ اپنے جیون میں اپنے پروار میں گھٹی کو دیکھتے ہیں تو آج کا یہ بچن آپ کے لیے ہے اسے پورا جرور سنیں میرا بلیو ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اور آج کے اس ویڈیو میں کہی گی ہر بات کو ماننے کے بعد آپ کا جیون سیم نہیں رہے گا حالیلویہ میرے پریو سب سے پہلے میں آپ کو کہوں گی کہ آپ ڈائری اٹھائیں اور ان باتوں کو ضرور نوٹ کریں اپنی ڈائری میں تاں جو آپ روز مرا کی زیون میں اسے لاغو کرنے پائے حالیلویہ میرے پریو تو میں آج آپ کو کچھ ایسے پریئر پوائنٹ بتانے جا رہی ہوں جو آپ کو جاننا بہت ضروری ہے اور جب آپ ان پریئر پوائنٹس کو اپنے جیون میں لاغو کرو گے تو آپ اپنے جیون میں پرمیشر کے چن اور چمدکاروں کو ضرور دیکھنے پاؤ گے حالیلویہ تو سب سے پہلے کیا ہے نمبر ایک وشواس کے ساتھ پریئر کریں حالیلویہ یہ کہنے کو تو بہت شوٹی سی بات لگتی ہوگی اور آپ یہ بات ہر پرچارک کے موز سے سنتے ہوں گے کہ وشواس کے ساتھ پرارتھنا کریں لیکن میرے پریو اگر آپ بائبل دیکھیں تو اس میں ہر جگہ ہر بات پہ ہر ایسے بچن کے ساتھ پروہو نے یہی کہا ہے کہ اگر آپ کا وشواس ہے تو آپ یہ جو چن ہے یہ چمدکار ہے اپنے جیون میں لے پاؤ گے حالیلویہ سو اسی لئے میرے پریو اپنے جیون کی ہر سمسیہ کو بھول کر آپ پرارتھنا میں بیٹھیں کیونکہ آپ کے جیون کی ہر شوٹی سے بڑی سمسیہ جو بھی ہے پرمیشر کو پتا ہے لیکن آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو پریئر جو کرنی ہے وہ وشواس کے ساتھ کرنی ہے اپنے جیون کا ہر دکھ بھول کر ہر پریشانی بھول کر اور ہر لالچ کو اپنے جیون سے نکال کر آپ صرف پرمیشر کے ساتھ پیار آپ کے دل میں ہونا چاہیے تو آپ پرارتھنا میں بیٹھئے ہالیلویہ نمبر دو دھائی گھنٹے کی پرارتھنا آپ کو روز کرنی ہے ہالیلویہ میرے پریو دھائی گھنٹے کی پرارتھنا میں ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اتنا ٹائم ہم کیسے بیٹھیں یہ آپ کو ایک ٹائم میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ایک سمیں میں دھائی گھنٹے پورے کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ چالیس منٹ پینتیس منٹ ایسے بیٹھتے ہیں پریئر میں تو آپ اس ریتی سے بھی یہ دھائی گھنٹے آپ پورے کر سکتے ہیں میرے پریو اس کے بارے میں میں پہلے بھی ایک بیڈیو بنا چکی ہوں کہ آپ کو کس ریتی سے دھائی گھنٹے پورے کرنے ہے تو آپ اس بیڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں میرے پریو جیسے کہ پرمیشر ہر روز آپ کو نئے سواس دیتا ہے اسی طریقے سے گھنٹے کی جو پراتھنا ہے وہ ڈیلی کریں ہر روز کریں ہلیلویہ سپریو نمبر تین آپ کو تین ٹائم پریئر ضرور کرنی ہے ہلیلویہ جیسے کہ ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کوئی نبی سات ٹائم پریئر کرتے تھے کوئی پانچ کوئی تین لیکن میں آپ کو سات پانچ نہیں کہہ رہے لیکن آپ کو کم سے کم تین ٹائم پریئر ضرور کرنی ہے وہ تین ٹائم آپ فکس کر لیں کہ اس اس سمیں مجھے پریئر میں بیٹھنا ہے ہلیلویہ سو میرے پریئو آپ تین ٹائم کی پریئر کو اپنے جیون میں یہ رول جو ہے آپ ایک بنا لیں اسے لاغو ضرور کریں اور نمبر چار میرے پریئو آپ کو ہفتے میں ایک سے دو بار فاسٹنگ کم سے کم ضرور کرنا ہے آپ ایک فاسٹ کرو ایک روزہ رکھو جا دو روزے رکھو یہ آپ کو ہر بیک ہر ہفتے آپ کو مطلب یہ دو روزے جا ایک روزہ ضرور رکھنا ہے یہ فاسٹ ہے جو اسے ضرور کرنا ہے آپ کو ہلیلویہ سو نمبر پانچ آپ کو جو پریئر ہے وہ اس کا ٹائم آپ کو فکس کرنا ہے میرے پریئو آپ تین ٹائم پریئر کریں دو ٹائم آپ کسی بھی سمیں پریئر کریں لیکن ایک سمہ ایسے آپ کو پورے دن میں فکس کرنا ہے جب چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کی زیبن میں کچھ بھی ایسی کوئی سمسے آ جائے جا پھر کوئی بھی ایسی خوشی کا دن ہو کوئی شادی ہو جا کوئی پارٹی ہو لیکن آپ کو یہ جو ٹائم ہے اس طریقے سے فکس کرنا ہے کہ آپ اس سمیں بس پرمیشر کے ساتھ وہ ٹائم سپینڈ کریں آپ کو اس ٹائم سے ادھر ادھر نہیں ہونا کیونکہ میرے پریو جب آپ ایک سمیں فکس کرتے ہیں تو اس سمیں پرمیشر میں آپ کا انتظار کرتے ہیں میرے پریو اور جب آپ پرمیشر کے انتظار میں جا کر اس سمیں میں جا کر آپ پریئر کرتے ہیں تو آپ کے جو پریئر ہے آپ کی جو پرارتنا ہے اس کے اتر بہت شیگر آتے ہیں پرمیشر کے سورگدوت بھی آپ کے چاروں اور کھڑے ہوتے ہیں اس سمیں کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ پریئر میں آنے والے ہو آپ پریئر میں بیٹھنے والے ہو تو میرے پریئو جب آپ ایک سمیں فکس کرتے ہیں پریئر کا تو اس سمیں آپ کے جو پرارتناوں کے اتر آپ کو ضرور ملتے ہیں تو آپ دو ٹائم دو ایسی پریئر کبھی بھی کریں لیکن ایک پریئر ایسی رکھیں جو آپ کا ٹائم فکس ہو اور آپ کو سمیں پریئر پرمیشر کے ساتھ بیٹھنا ہے سنگتی میں جانا ہے تو میرے پریئر نمبر شے آپ کو کیا کرنا ہے بائبل ضرور پڑھنی ہے بائبل کے بچن ضرور پڑھنے ہے ہر روز پڑھنی ہے آپ آدھا گھنٹہ پڑھ لیں ایک گھنٹہ پڑھ لیں جتنا آپ کے پاس سمیں ہے اس کے مطابق آپ اس کا جو ٹائم ہے وہ فکس کریں اور آپ بائبل پڑھیں اور بچنوں کو جو ہے وہ انگی کار ضرور کریں آپ جب بائبل پڑھتے ہیں ان میں بچن لکھے ہیں وہ بچنوں کے ساتھ جب پھر آپ پریئر کرتے ہیں تو اس کا بھی اتر آپ کو بہت جلدی ملتا ہے کیونکہ آپ پرمیشر کو پرمیشر کے وعدے یاد کراتے کہ پرمو آپ نے یہ وعدہ ہمارے ساتھ کیا ہے اس بچن میں تو یہ بچن ہمارے جیون میں پورا کریں میرے پریو یہ جب آپ شے باتیں اپنے جیون میں لاغو کرو گے تو میرا بلیو ہے کہ آپ کا جیون سیم نہیں رہے گا تو نمبر ایک آپ بشواس کے ساتھ پراتنا میں بیٹھیں نمبر دو دھائی گھنٹے کی پریئر ضرور کریں نمبر تین آپ تین ٹائم پریئر کریں نمبر چار آپ کو ایک جا دو فاسٹ ضرور کرنے ہے ہفتے میں نمبر پانچ آپ پریئر کا جو ٹائم ہے اسے فکس کریں نمبر شے آپ بائبل ضرور پڑھیں اور وچنوں کا انگی کار پریئر کے ٹائم بھی ضرور کریں تاں جو آپ اپنے جیون میں پرمیشر کی مہمہ کو دیکھ پائیں حالیلویہ یہ بچن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی آپ کا دھنے وعد کرتی ہوں پرمیشر آپ کو بلیس کریں بہتاعت کی آشش دے آپ سب کو جاہ مسیح کی